مقام پر پہنچے ہیں سور میں روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عبی جعفر سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ذلقرنین کسی سفر پر تھا وہ ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کی قبریں ان کے دروازوں پر تھی اور ان کے کپڑوں کا رنگ ایک تھا وہ سب کے سب مرد تھے ان میں عورت کوئی نہ تھی ایک شخص سے اس سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اپنے ان سفروں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی اس شخص نے کہا وہ کیا ہے ذلقرنین نے جو کچھ اس قوم میں دیکھا تھا بیان کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دروازوں پر بھاری قبروں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنے دلوں کیلئے باعث نصیحت بنایا ہے تاکہ کسی کے دل میں دنیا کا خیال نہ آئے پس جب بھی کوئی گھر سے باہر نکلے تو اپنی قبور کو دیکھ کر اپنی ذات کی طرف رجوع کرے اور کہے اس جگہ کی طرف لوٹنا ہے اور مجھ سے پہلے لوگ بھی اسی جگہ کی طرف لوٹ گئے ہیں رہا ہمارا ایک رنگ لباس تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص عالی لباس پہن کر اپنے ساتھی پر فضیلت نہ جاتا ہے رہی یہ بات کہ تمام کے تمام مرد ہیں کوئی عورت نہیں ہے تو میرے عمر کی قسم ہم مرد اور عورت سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن یہ دل کسی چیز کے ساتھ مشغول نہیں ہوتا مگر وہ اس کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے ہم نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک قریبی بستی میں بسایا ہوا ہے جو کوئی شخص حقوق زوجیت کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی بیوی پاس جاتا ہے ایک دو راتیں اس کے ساتھ گزارتا ہے پھر یہاں واپس آ جاتا ہے ہم یہاں عبادت الہی کے لئے علیدہ رہتے ہیں تو ذلقنین نے کہا ان کو کہ میں تمہیں کسی ایسی بات کے معاملے میں نصیت نہیں کر سکتا جو تم نے خود اپنے نفسوں کے لئے تجویز کر رکھی ہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ تم مجھ سے جو چاہو مانگو تو اس شخص نے کہا کہ آخر پوچھنے والے تو ہے کون جو اس انداز میں پستا ہے تو اس نے کہا انا ذلقنین میں ذلقنین ہوں تو اس نے کہا میں تجھ سے کیا سوال کروں جبکہ تُو میرے لئے کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے ذلقنین نے کہا کیسے اللہ نے مجھے ہر چیز تک رسائی حاصل کرنے کا ساز و سامان دیا ہے اس شخص نے کہا کیا تُو مجھے وہ دے سکتا ہے جو میری تقدیر میں نہیں لکھا اور تُو کیا اس چیز کو مجھ سے دور کر سکتا ہے جو میری تقدیر میں لکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ گزر گئے کتنی بڑی نشانی ہے اس واقعے میں ہمارے لئے خاص کر کہ آج کے حالات و واقعات میں جہاں پر مرد مرد کے ساتھ ہیں عورت عورت کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اور اب خاجہ سراؤں کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اور یہاں پر اس واقعے میں کتنی اس کو خوطی سے بیان کیا گیا ہے اس آدمی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہماری اس دنیا میں آنے میں مرد اور عورت دونوں کی تعلق سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ نہیں کہ ہاں یہاں مرد مرد رہتے ہیں تو کسی گناہ کی وجہ سے رہتے ہیں ہماری بیویاں جو ہیں وہ قریبی بستی میں ہیں ہم یا اللہ کی عبادت کے لیے آدھ سبحان اللہ اور کتنی خوبصورت بات کہ ہم تجھ سے کیوں مانگیں ہم تو اللہ سے مانگیں گے وہی دینے والا ہے وہی پالنہار ہے اور دیکھ اگر تو واقعی سمجھتا ہے کہ تو کسی کو کچھ دے سکتا ہے تو مجھے وہ دے دے جو میری تقدیر میں نہیں لکھا یا مجھ سے اس چیز کو دور کر دے جو میری تقدیر میں لکھا اللہ ہوا کیا خوبصورت بات ہے جو میری تقدیر میں لکھا